انقلابی کے ساتھ میں ہوں شاہد نظیر چودری ناظرین وزیراعظم عمران خان نے پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور انہوں نے آئے ایس آئی سمیت مختلف اجنسیوں کو بھی حکم دیا ہے کہ ان کے راستے میں ہر وہ چیز جو پاکستان کو مدینہ کی ریاست بننے سے روک سکتی ہے اس کا کلہ کمہ کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کے لیے وہ کام کیا جائے جو بنیادی طور پر برائی کو ختم کرنے میں معاون ث ثابت ہو سکے اور ایسا کام جو ہائیبرڈ وار کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے دشمن مل کر بھی پاکستان کے اندر سے برائی کو ختم ہونے نہیں دے رہے اور قوم کے اندر بیچینی پیدا کرنے کے لیے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو آج کل اپلیکیشنز استعمال ہو رہی ہیں اس کا علاج کیا جائے اور اس علاج کے لیے سب سے بڑا جو ٹارگٹ دیا گیا ہے وہ ٹک ٹاکر ہے ٹک ٹاک کو بین بھی کیا گیا مختلف وقت میں اس لیے کہ وہ غیر قانون اینی طور پر بہت سارے ایسے کام کرتی تھی معاشرے کے اندر بیچینی برائی پھیلانے کا باعث بن رہی تھی لیکن اس کے پیچھے اور بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے کہ اس کو ہینڈل کرنے والی جو قوتے ہیں وہ پاکستان کو ہائیبرڈ وار کے ذریعے ایک بیچین ملک اور پروپیگنڈا وار کے ذریعے سے ایک ایسا ملک ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ جس کا کوئی نظام نہیں ہے جہاں لوگ بیچین ہیں جہاں کی نوجوان نسل بیچین ہیں جہاں برائی کا ہر طرف ایک وطیرہ نظر آتا ہے اور شور غغغ مجھا ہوا نظر آتا ہے سسٹم سارا بریک نظر آتا ہے اور یہاں ٹک ٹاکرز کی اجارہ داری قائم ہو جاتی ہے وہ جب چاہے جو چاہے اس معاشرے کے اندر کر کے بہلا کر لوگوں کو تعلیم دے کر گمراہ کر کے جو چاہے کر سکتے ہیں اس کے لیے جو سب سے بڑا جو کام کیا گیا ہے وہ آئی ایس ای سمیت مختلف اجنسیوں کو یہ ہدایت کی گئی ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر سے ٹک ٹاکرز کا � دو تین جو افسران ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے ان کے ساتھ یہ بات سمجھنے میں مدد ملی ہے کہ پاکستان کے اندر ٹک ٹاکرز کون لوگ ہیں کہاں سے آئے ہیں اتنی بڑی فصل کہاں سے اگ گئی ٹک ٹاکرز کی جنہوں نے پورے پاکستان کو گمراہ کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر ایک مزاق کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے اس کے پیچھے کون ہے ان کے پیچھے کون جو ان کا استاد ہے جو ان کو پیچھے سے ہینڈل کر رہا ہے اس کا سراغ لگانے کے لی یہ اجنسیاں متحرک ہو چکی ہیں اور وہ بہت سارے نوجوان جو یہ نہیں جانتے جو ٹک ٹاک تو بنا رہے ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہے ہیں ان سب کا ڈیٹا جو ہے اجنسیوں کے بعد جائے گا جو میری معلومات ہیں ان کے مطابق اب تک یہی سوال سب سے بڑا جو ان کے لیے چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ یہ ٹک ٹاکرز کون ہیں ان کی روٹس کیا ہے ان کے مقاصد کیا ہے ان کو پیسہ کہاں سے آ رہا ہے ان کو کونٹنٹ والا کیوں نہیں ہے جب چاہے جہاں چاہے یہ چلے جاتے ہیں اور پاکستان کی سالمیت کے ساتھ بھی مزاک اڑاتے ہیں لوگوں کو گمراک کرتے ہیں جرائم کی بنیاد رکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلانے کا باعث بنے ہیں اور نام لہاد نیکی کی آڑ میں ایسی ویڈیوز بنا کر معاشرے کے اندر غریبوں کا مزاک اڑا رہے ہیں ان سب کا محاسبہ کرنے کے لیے جو ٹارگٹ دیا گیا ہے اجنسیوں کو اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عام سی بات نہیں یہ ب� کوئی نہ کوئی اب ٹک ٹاک کے جنون میں مبتلا ہے اور بچے کیا بڑے کیا سب مل کر ٹک ٹاک بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اب انہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اجنسیاں متحرک ہو گئی ہیں اور ایک ڈیٹا کٹھا کیا جا رہا ہے جس کے بعد پاکستان کے اندر قانون سازی کی جائے گی اور چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا ٹک ٹاکر کا پورا پورا حساب جو ہے وہ رکھا جائے گا اور اگر کوئی ٹک ٹاکر کسی بھی جر کے اندر ملابس پایا گیا تو اس کو گیفرے کردار تک پنچایا جائے گا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف جو بیرونی کفتے ہیں وہ ہائیبرڈ وار کے ذریعے پاکستان کا جو نام ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کا پورا سسٹم کولیپس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لہٰذا اجنسیوں کا اس معاملے میں جو کردار ہے وہ نہایت آپ کو بتاتا چلوں کہ اجنسیاں جو ڈیٹا اکٹھا کریں گی اس کی روشنی میں ملک کے اندر ایک نیا قان جو ٹک ٹا کو مانیٹر کرے گا اور ان تمام ٹک ٹاکرز کو مانیٹر کرے گا اور ان کی سرگرمیوں کا جائزہ لے گا اگر کوئی ٹک ٹاکر اگر کسی ایسے جرم کے اندر ملابس پایا گیا کسی ایسی حرکت کے اندر پایا گیا تو اسے کڑی سے کڑی سزا مل سکے گی